آپ لوگوں نے اتنی میری تعریف کر دی جس میں میں لائنگ دے گئے میں سمجھتا ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ اس کے مستحق ہیں اس پراجی تحسیم پیش کرنے کے آپ لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں اس کی وجوہات ہیں کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں تشریف لائے اور یہاں جن مسائل اور جن حالات سے گذر کے آپ لوگ ایک اساسہ ہیں پاکستان کا کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں کہ پاکستان کے لیے آپ ذرے مبادلہ بیچتے ہیں پاکستان اور میں اپنی بات پر قائم ہوں جو دو سال پہلے میں نے کہی تھی جیو کے جو پروگرام میں کہ آپ میں سے ہر ایک پاکستانی کے ہمارے لئے بی آئی پی ہے اور آپ لوگ کے لیے خدمت یہ ہمارا فرض ہے اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ایم بیسیو میں وہ آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں یہ اس بات میں بالکل قائم ہوں اور جہاں تک عوام سے رابطے کا تعلق ہے یہ تو مجھے ورسے بھی ملا ہے اور ہم نے کبھی کمرا ہے نہیں عوام سے آپ پوچھا کے موں پہ گالیاں دیں گے اگر میری غلطی ہوگی تو میں جرگہ لے کے آپ پہ کھارا جاؤں گا اور آپ سے معافی مانگو کہ جی میرے سے غلط ہے اس لیے ہم نے دیکھایا اور میں چلپاتی بھی ہو رہا ہوں وہ اس لیے ہو رہا ہوں کہ جب میں آیا تھا تو ہمارے محبوب سفیر بھٹی صاحب جو ہمیں لے آئے تھے معلوم ہو آج اور ان کا بھی یہی انداز تھا اور وہ کیونکہ ہم نے انڈیا میں مشکل حالات میں ہم نے ساتھ کام کیا وہ انڈیا میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ پھر اس طرح ہو جائیں اور جہاں جہاں جاتے ہیں وہ ساتھ رہتے ہیں تو آج اللہ تعالیٰ ان کو جواری رحمت نے جاتا تھا بولے آئے اس وقت میں اکیلا تھا اور ایک بھٹی صاحب پہ جانتا تھا مگر اب ماشاءاللہ آپ سب کو دیکھتے میں خوش ہوں اور میں آپ لوگوں کا شکر گزار میں ہوں کہ آپ سب بھائی بھدرک تشریف لائے اور بیری حوصلہ اوزائی کی اگر میں سمجھتا ہوں یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ تھی کوشش یہی تھی کہ کمیونٹی کو متحد رکھا جائے کوئی ایسی ٹیوئے نہ ہو آپ یہاں سب پاکستانی ہیں اور باقی پارٹییں تو آپ کا حق ہے جمہوری حق ہے آپ جسے میں بھی جائیں اگر جہاں پاکستان کا ایمیج پاکستان کے انٹرسٹ جس طرح ہم پاکستانہ میں کام کرتے ہیں اسی طرح ہر پاکستانی ایک سفیر اور سفیر ایسے ہم ہوا میں باتیں نہیں کرتے ہیں سفیر اس لیے ہے کہ آپ کے کردار سے آپ کے ایمیج سے جو ایمپیکٹ پڑے گا وہ پاکستانیوں کے بارے میں ایک بنائے گیا ایمیج بنائے گے کہ پاکستانی کس قسم کے لوگ ہیں اور میں آپ کو آج مبارک بات پیش کرتا ہوں اور فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب کی ہماری ان لوگوں سے یہاں ملاقات ہوئی ہے تو اور جنو جس کے علاوہ وہ ان کو چھوڑ کے ہوگئے تھے یہ پاکستانیوں سے ہمارے لیے ایک فخر بڑا اعزاز ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ کسی قرائے میں انوار میں پیسفل کمیونٹی ہے اپنے کام بے مسلوق ہیں اپنا روزگار کمار رہے ہیں تو یہ باتیں ہمارے لیے بھی بڑی قابل ستائش ہوتی ہیں اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان کے اس وقت حالات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کو جب جہدی کی ضرورت ہے اور دونوں درست ہمیں ٹائنٹ کیا جا رہا ہے مگر حلہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی حکومت پاکستان کی مسلحہ فاج وہ اس بات سے بہخوبی واقف ہیں اور یہ دشمن کا ہی پروپاگینڈا ہوتا ہے کسی سیاسی قیادت اور جو ہے ان میں کوئی ایسی رفٹ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب ایک پیچ پہ ہیں ابھی آپ نے دیکھا جس طرح وزیراعظم صاحب نے کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے یو ای جی میں پھر ابھی یہ کل ہی ہمارے جو اینو ایز آئے ہوئے تھے وہ انہوں نے بڑے پر پورا داز سے یہاں کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا اور اس میں یہی ہے کہ ہم نے ان کو بتایا کہ کشمیر میں جو مسائلے اٹھائے جا رہے ہیں اور پھر یہ جو اڑی کا ڈھوک رچایا گیا یہ سارا یہ اٹینشن کو ڈسٹریکٹ کر جائے گیا کیا کہ لوگ بجائے اس کے کہ ان سے ہمدردی کرے کشمیروں سے وہ دوسری طرح دیکھنا چک کریں بہرحال نبی باتیں ہیں مگر کیونکہ اب کھانے کا وقت پی ہو گیا ہے میں جو آپ لوگوں نے میرے بارے میں الفاظ استعمال کیے یا تعریف کی میں اس کا بے حد شکردودار ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہماری ریت ہے آپ نے جو تعلق رکھا ہے انشاءاللہ تعالی آپ مجھے پیچھے نہیں پائیں گے اور میں نبھاؤں گا انشاءاللہ پاکستان میں جب بھی آپ کو ضرورت ہو میں آپ نمبر چھوڑ جاؤں گا انشاءاللہ اگر کسی قطع کی آپ کو اسیسمنس کے ضرورت ہو اگر میں کسی بھی طرح آپ کا کام نہ سکتا ہوں تو میں ضرور آپ کا خدمت گزار رہوں گا اور ان ایک دعا پھر میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے اس کیلئے میں بہت بشکور و ممنون ہوں اور ہمیشہ رہوں گا اور ترکی زبان میں ایک مثال ہوتی ہے وہ دیتے ہیں کہ برف انچان کہاوے نے کرپ یل حاتر وارتر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر ایک کپ کہاوے کا پریل ہو تو اس کی اس کا اثر جو ہے چالیس سال رہتا ہے ہمارا تو اثر ماشاءاللہ اتنے کھانے کھانے اتنے چائے پی ہے کہ چالیس کیا ہم مر جائیں گے بھی انشاءاللہ محلاللہ چالیس سال صاحب فر تعاوپ آپ سب کا ایک وقت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس کا انشاءاللہ آپ لوگ کوشک جاری رکھیں اور آپس میں مل جن کے رہیں اور ہمارے مفادات کا پاکستان کی مفادات کا اندار اسی طرح ہی ہوگا میں تمام مدراج کا ارترحال دل سے شکر بزار ہوں اور میرے پاس آپ اور انفاذ نہیں ہیں کیونکہ میں پھر جذباتی ہو جاؤں گا جب آدمی جاتا ہے تو ظاہر ہی بات ہے کہ دل در دکھتا ہے کیونکہ مجھے یاد ہے میں جب ڈلی سے پانچ سامنے پاس جا رہا تھا تو ڈلی کے لوگ بھی جو ان سے بھی آدمی امسیت ہو جاتی ہے کوئی ایسی بات انسان ہے آخر تو آپ تو خیر آپ اپنے ہیں تو انتظار لوگوں کا سکتا شکریہ اور انشاءاللہ دلہ آپ سے تعلق رہے گا جس آپ نے دوئے کی ہیں شاید باپس سکتی پر کیا سکتی پر کیا